تھانکس گوڈ جائز ہے تھانکس گوڈ بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ بھی کہہ لو اللہ کا شکر ہے اردو میں کہتے ہیں تھانکس گوڈ انگلیش میں کہتے ہیں اللہ حق کے لئے اللہ کا لفظ استعمال کرو تو زیادہ اچھا ہے باقی نجائز نہیں ہے گوڈ بھی کہہ سکتے ہو خدا بھی کہہ سکتے ہو پروردگار بھی کہہ سکتے ہو پروردگار پہ ایک لطیفہ یاد آیا سنا دو ایک آدمی کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کا نام تھا سمندر خان حفظیب سا نام تھا تو یہاں سے سب لوگوں کا تعارف شروع ہوا پوچھا گئے آپ کا نام کیا اس نے کہا آدم خان یونس خان عیسیٰ خان موسیٰ خان اب یہ پریشان ہو رہا ہے کہ سب پیغمبروں کے نام سب نام کس کے ہیں پیغمبروں کے اور اتنے پیارے پیارے نام وہ میرا عجیب سا سمندر خان ان میں فٹ نہیں ہو رہا ویسے تو سمندر خان بھی ٹھیک ہے لیکن یہ سارے پیغمبروں کے نام تو یہ بھی سوچتا کہ میں بھی یہ نام لے دوں گا علیاس خان مثال کے طور پر تو آگے گیا علیاس خان وہ نام بھی ختم ہو گیا دعوت خان سلیمان خان اب سارے جب نام ختم ہو گئے اب یہ پریشان کہ سارے پیغمبروں کے نام تو لوگوں کے ہو گئے میں کیا بولوں اس سے پوچھا تمہارا نام کی آئے کافی دیر سوچ کے بولتا ہے پروردگار خان کہہ رہا بھی ایک ہی پچھتے تو تو اللہ کو گوڈ بھی کہہ سکتے ہیں خدا بھی کہہ سکتے ہیں پروردگار بھی کہہ سکتے ہیں سب کا ایک ہی مطلب ہے لیکن اللہ کے لئے اللہ کا لفظ استعمال کرنا وہ زیادہ بہتر ہے موسیقی